بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پرانا یہ نلکہ ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے اور اس کو خوبصورتی کے لیے بس یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ گاؤں میں پہلے وقتوں میں پہلے تو کوئیں تھے کوئں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ ہے کوئں اور یہ نلکے ہوتے تھے یہاں سے پانی نکالا جاتا تھا اب بھی کئی گھروں میں یہ نلکے ہیں جدھر میں جا رہی ہوں شاید ادھر بھی ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلے میرے ساتھ رہیے گا چلے ہادی جانی ہادی میرے ساتھ جا رہا ہے چلے جی ادھر چلے ہادی جانی ادھر ادھر کو جانے ہم نے چلے ییلو کیپ بنی ہوئی ہو چلو یہ جی ہماری مسجد ہے گاؤں کی مسجد ہے میں گزر رہی ہوں تو میں آپ کو اس مسجد کے اندر بہت پرانا کوئں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی تو ایک اور یہاں پہ چراہے کے اندر ایک کوئں تھا جو کہ بند ہو چکے لیکن یہاں بے کوئں ابھی تک اس کے اندر پانی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں انٹری ہے جی مسجد کی چلے جی میں جا رہی ہوں مسجد کے اندر اس ٹائم کوئی نہیں ہے تو میں بڑی ایزی جا سکتی ہوں گاؤں میں ویلوگ بنانا بہت مشکل آپ شکین کریں اور میں آپ کو کوئں کا بھی دکھاتی ہوں یہ کیا ہے اور یہ کتنا بیوٹی فلو نے بنایا ہوا ریک اچھا بکڑ کے رکھنا بھی ہادی کو اور یہ موٹر لگی ہوئی لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی چلوں یہاں پہ بھی ہینڈ پمپ یہ نلکہ لگا ہوئے اچھا اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا یہ نلکے سے ڈریک ٹینکی کے اندر پانی اور اندر جو ہے نمازی وہ کرتے تھے وضو اور یہ دیکھیں یہ گوہاں یہ پلر بھی اتنے پرانے یقین کریں میں بھی بچپن میں یہاں پہ آتی تھی اور یہ یہاں پہ یہ پانی ڈالا جاتا تھا یہاں پہ پانی کو سٹور کیا جاتا تھا یہ بہت پرانے یقین کریں میرے دادا پردادا کے وقت کے اور یہ دیکھیں یہاں سے پانی باہر کی طرف بھی نکلتا تھا اور میرا موبائل ہی نہ گر جائے اور یہ دیکھیں یہ کون بھئی مجھے بہت انچائی سے ڈر لگتا ہے اللہ یقین کریں مجھے بہت ڈر لگتا ہے لیکن میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کون ہے بہت گہر ہے بہت گہر ہے اور پانی نکالنے کا میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں یہ دیکھیں اس کو چلایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بہت خوبصورت چیز ہے جو ابھی تک چل رہی ہے اور کیونکہ کوئی ہے نہیں میرے ساتھ نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں اس میں سے پانی بھی کیسے نکلتا ہے لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت گہرہ ہے یہ دیکھیں چلیں آپ گاؤں میں چلتے یہ دیکھیں اتنا پیار ہے انہوں نے رینک بنایا ہوا ہے اس میں کیپ رکھیں نمازیوں کی یہ دیکھیں یہ نمازیوں کی کیپ ہے اور یہاں پہ وہ پانی جو ہے نا کوئے کا اور نلکے کا پانی آتا تھا یہاں پہ یہ ٹھوٹیاں لگیں ہوئی ہیں یہاں سے نمازی جو ہے وہ وضو کرتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے نا اور جتنے نئے دیکھنے مالے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں اور باقی بھی میں گاؤں میں جا رہی ہوں آپ کو بہت مزے کی ویڈیو دکھاؤں گی وہاں کی ٹریڈیشنل لائک دکھاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں یہاں کی یہ بھی سواری ایک یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جا رہی ہیں لکڑیاں یہاں کا میں آپ کو ایک یوٹیلٹی سٹور دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا بھی بہت ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کے لئے تھوڑی تھوڑی چیزیں ضرورت کی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جس کے پاس کبوتر پکڑے ہوئے ہیں اڑانے نہیں اڑانے نہیں تھیکو تھیکو کے پاس ہے کبوتر چنگ چی کے اوپر یہ جا رہا ہے اچھا جی یہ گاؤں کی گلی ہیں جن کے اندر میں بڑے مزے سے گھوم رہی ہوں چھوٹے تھے کیا بڑے ہوتے بھی ہم اجازت نہیں ہوتی تھی اتنی ہم لوگ نہیں نکلتے تھے گھروں سے باہر ہمیں اپنے صرف زمینوں تک جانے کی پکنک مناتے تھے ہم لوگ اور یہ گھر ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں نہیں جانی آپ مٹڑو میرب ڈر رہی ہے گدے سے یہ دیکھیں لکڑیاں باہر رکھیں یہ لوگ آگ جلاتے ہیں حالانکہ یہاں پہ گیس ہے کئی گھروں میں ہے کئی میں نہیں ہے اور یہ لوگ آگ جلاتے ہیں اور میں دکھاتا ہی یہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں پودے اور جانوروں سے پودوں کی حفاظت دیکھیں کیسے انہوں نے کی ہوئی ہے لکڑیاں دیکھیں اس کے اندر انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں پودوں کی کی ہوئی حفاظت یہ دیکھیں گاؤں کے نا لوگ کٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ جا رہی ہیں نا گاؤں میں تو لوگ ہو رہے ہیں کٹھے ایک گھر میں میں یہ دیکھیں دروازہ دیکھیں ماشاءاللہ اور لوگ دیکھیں لوگ پہ غور کریں یہ دیکھیں انٹر ہو گئی میں ہے اور نلکہ ابھی میں جو آپ کو دکھا رہی تھے یہ وہی نلکہ ہے اور یہاں پہ لگ رہا ہے جھاڑوں ساتھ ساتھ میں سب کو ملتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے جھاڑوں صفائی ہو رہی ہے برطن دھلکے پڑے ہوئے ہیں ان کے ماشاءاللہ یہ ایک ماسی ہیں ہان جی ماسی کی آلے ٹھیک ہو شکر اللہ ہان جی الحمدللہ کی بنا رہے ہو اوہ زبردست ٹکن چکو یہ دیکھیں جی ساغ بن رہا ہے اور میں پہنچ گئی ہوں ساغ بنتے ہوئے یہ دیکھیں مزیدار سا یہ لوگ بنا رہے ہیں ساغ اور یہ دیکھیں مزے سے آنٹی کیا کر رہی ہیں ہکے کے کش لگائے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آنٹی بڑی مزے سے نا ہکا پی رہی ہے اور میں آپ کو ان کا کچن بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی خوبصورتی سے اپنی وہ جگہ بیٹھنے کی بنا لیتے ہیں اور ادھر ادھر یہ بھی ہے یہاں پہ بھی ایک بھینس ہے ان کی چارہ کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں کچن دھوائیں نکلتے اس طرح نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیا پک رہے ہیں اور کچن کے یہ دیکھیں گوبر ہے گائے کا اس کا بھی یہ استعمال کرتے ہیں فاتیاں بنا کے خوشک کر کے ادھر کی پاک رہے ہیں جی کھانا کی بن رہے ہیں ساگ زبرتس ادھر بھی ساگ بن رہے ہیں بھئی ساگ یہ بچے سوئے پڑے ہیں یہ ان کی مشین ہے وہی جو میں دیکھیں اتنی خوبصورتی سے اپنی وہ جگہ بیٹھنے کی بنا لیتے ہیں اور ادھر ادھر یہ بھی ہے یہاں پہ بھی ایک بھینس ہے ان کی چرہ کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں کچن دھوائیں نکلتے اس طرح نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیا پک رہے ہیں اور کچن کے یہ دیکھیں گوبر ہے گائے کا اس کا بھی یہ استعمال کرتے ہیں فاتیاں بنا کے خوشک کر کے ادھر کی پک رہے ہیں جی کھانا کی بن رہے ہیں ساگ زبرتس ادھر بھی ساگ بن رہے ہیں یہ بچے سوئے پڑے ہیں یہ ان کی مشین ہے وہی جو میں ساکہ میں ویٹ کر رہی ہوں ساپ پکے گا اس کے ساتھ میں کھاؤں گی مکہ کی روٹی یہ دیکھیں بیٹھنے کا سٹنگ کا یہ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے یہ خود بنایا ہوئے اور ساتھ ساتھ آگ جلا رہے ہیں اور ابھی یہ جو ہے چارہ یہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گائے بھینسوں کا چارہ ہے اس کے اندر یہاں پہ ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہمیں پالا ہے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں رہی ہیں ماسی موندہ اچھا جی اس طرح یہ دیکھیں کیونکہ یہ دیکھیں ان کے پہلے ہی پڑے ہوئے چارہ پڑا ہوئے کس طرح استعمال ہوتی ہے مجھے بتائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مشکت کرتے ہیں یہاں کے لوگ ایکسرسائز کی ایکسرسائز آپ بڑے چوک سے دیکھ رہی ہیں انجائے کر رہی ہیں ساتھ انہوں نے موٹر بھی لگائی ہوئی ہے لائٹ پہ بھی یہ مشین کلتے ہیں لیکن ہاتھ پہ دکھا رہے ہیں چار پائی اچھا ساگ میں بتاؤں کس پہ بناتے ہیں یہ لوگ ہم بھی پانی نکالیں نلکے کا یہ دیکھیں نلکے چھوڑا 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 نلکا چلانا چھوڑا نلکا چلانا یہ کس پہ بھی چھوڑا نلکا یہ ایک ہاتھ صرف چھوڑا نلکا چھوڑا نلکا چھوڑا نلکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میڈروم میں ساتھ بائیک ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے چمک دمک برتنوں کی دیکھیں ماشاءاللہ اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ساف سترے اپنے گھر کیونکہ گھر کس کو نہیں پیارا اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں چار پائیاں ماشاءاللہ اوپر یہ کڑھائی پوری ہینڈ میڈ انہوں نے خود کی ہوئی ہے یہ جتنی بھی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ کڑھائی بھی کی ہوئی ہے ساتھ یہ ہے ٹی وی جو یہ رات کو انجوائے کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں آٹا رکھا ہوتا ہے یہ آٹے والی ڈرمی ہے اتنا خوبصورت مجھے یہ لگتا نا یہ والا محول جو ہے اور میں آپ کو چھت دیکھاؤں یہ دیکھیں ان کی چھت کیس طرح کی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے یہ خود یہ بنتے ہیں یہ چھتیں جو ہے یہ سارا انہوں نے خود بنا ہوتا ہے آخری تیاری ہے جی ساگ کی جو ہمارے لئے ساگ پکرا تھا دیکھتے ہیں ہمارے لگتے ہیں یہ وہ ہے گاؤں میں جس طرح یہ بنتا ہے نا میں آپ کو وہ دکھا رہی ہیں دیکھیں یہ لگا رہی ہیں گھوٹا اور یہ بلکل ملائی جیسا ہو جائے گا زبردست ہلکی ہلکی آنچ پہ نا ہلکی ہلکی آنچ پہ پہلے پکرا تھا اچھا تقریباً تین کلو ساگ تھا تین کلو ساگ میں ڈیڑھ کلو پالا گئی آدھا کلو سوز مرچیں ڈالنی اور نمک جو حسب زائقہ اور اس کو اچھی طرح انہوں نے رات سے رکھا ہوئے اس کو بائل ہونے کے لئے ہلکی آنچ پہ اور اب یہ لگ رہا ہے گھوٹا یہ دیکھیں جی ملائی جیسا ہو گئے الحمدللہ یہ سسٹر میری کو بڑا شوق ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ کام کرنے اور یہ دیکھیں ہادی کے کام دیکھیں یہ الٹے الٹے کام ہادی جانی پیچھے ہٹ گیا اور ذرا مجھے تھوڑا سا پیسٹ کرو یہ دیکھیں ہم لوگ کرتے ہیں جی مشین میں چوپر میں لیکن اتنا زبردست یمی ہم لوگ مشینوں پہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کس طرح ہاتھوں سے کام کیا گیا ہے اور یہ اس کا اپنا ایک فلیور ہے اور ابھی بھی دیکھیں یہ اتنا زیادہ ساگ ہیں اور مرچے اوپر نظر آ رہی ہیں اتنی مرچیں اچھا جی پتی بھی میں ہی دس آنگی لو چائے بن رہی ہے بس کر دو مکس چائے بنا رہے ہیں ہم ساتھ مکس چائے بنا رہے ہیں اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا دیکھیں مشینوں کا کام نہیں ہے ہاتھ پہ اتنا زبردست ہم لوگ چوپر کا بلینڈر کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بہت زبردست ساگ بنے گا اور ساتھ چینی چینی نہیں میں نے بھی نہیں بس چینی نہیں بھی نہیں بس تھوڑی سا بس ہو گئی نہیں بھی نہیں بعد میں ڈال لیں گے چینی والی چائے میرا نا بند کر دیتی ہے دل میرا بند کر دیتی ہے کیوں جھٹو با جی بس تیاری تیاری پہ ہم لوگ جی ملہ بیٹھ ہی ہے اب اتنی افسردہ ہوگے کہ کب بنے مکہ کی روٹی اور میں تمہیں سوری میں تمہیں کھانے نہیں دوں گی کیوں بس اہم ہی آگی ہے تم فضولی بسے میرے ساتھ آؤ نا ہادی ہادی اٹھ جا چینی کھا رہے ہو چینی کھا رہے ہو یہ دیکھیں چائے بن رہی ہے پہلے کعوہ بنائیں اب اس میں ڈالا جائے گا یہ بھی مزے کی چائے ہاں جی پادیو جی ایتھے راک ملائی سمیت کیا بات ہے ملائی مار کے اوہ اتنی زیادہ چائے آپ یہ سر رہے ہیں سب نے پیا واسے روپے کے ساتھ میں ہوتی ہوں جہاں جہاں وہ وہاں وہاں میں ہاں بلکی نائیلا کے بلوگ میرے ساتھ تمہارا سایا کبھی بھی نہ پڑے اللہ کرے میرے اوپر نائیلا چائے کو بالا آ رہا ہے اور جٹو ایک گرم چائے کی پیالی ہو اور جٹو جیسی پیانے والی ہو اچھا جی ہمارے گھر میں رہی ہے اتنی دیر اسی کی ہاتھ کی چائے پی پی کے ناشتہ اس کا چائے اور روٹی اتنی مزے کی اور کھانا بھی یہ بہت مزے کا بناتی ہے یہ دونوں بہنیں بہت ٹائم گزرائیں ان کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی تھی جب اب وہ ان کو لے کے آئے تھے تو بڑا زبردست یہ تو بڑی ماہر ہے یہ بھاجی جو ہے نا بڑی ماہر ہے کوکنگ میں اسی لئے تو یہ گھوٹے لگا رہی ہے بیٹھ کے یہ دیکھیں جی یہ ہے استری لائٹ نہ ہو تو آپ ایزی کپڑے استری کر سکتے ہیں ہاتھی چھوڑو ہاتھی اس کی دا ٹوٹ دے نا بچی سے میں نے پکڑی ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ بنانے والے کتنے جینئس ہیں اتنی بیوٹی فول کلر سکیم کیوں ہاتھی آپ کی نہیں ہے اچھا جی چائے ہماری ہوگی ریڈی اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ پیالیاں بھی نکل آئی ہیں ان میں ہم بھی ہیں کہ چائے اور چائے کو انجوائے کریں کے ساتھ آٹا آگیا ہے آٹا آگیا جی اور آٹا بھی گونتے ہیں ساگ بھی ریڈی ہے اوکے جی پانی ہو گیا نیم گرم نیم گرم پانی سے آٹا گوننے جا رہے ہیں اور چھوٹی سسٹر کر رہی ہے ہیلپ اتنا زیادہ پوری براد کی روٹی ہیں پانی اتارو بھئی اور آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ہادیہ آپ کیا کرنے لگے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی طرح ملائی کی طرح اس کو بھونڈنا ہے اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مشین کے اوپر نا وہ بلینڈر میں ڈال کے روٹیاں آج کل بن رہی ہیں یوٹیوب پہ تو وہ تو بلکل روٹی کی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ روٹی ہم بناتے ہیں ہلکی پھلکی سی وہ لیکن یہ جو روٹی ہے یہ بلکل بسکٹ کی طرح ہوتی ہے جیسے بسکٹ ہوتا ہے تھوڑا سا کر لیں کرسپی سا یہ اس طرح روٹی بنتی ہے اس روٹی کا اسی طرح مزہ آتا ہے جیسے سب بنا رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اپنے اپنے سب کے سٹائل ہیں اس سٹائل میں بھی بن سکتا ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ مزہ یہی آتا ہے مکی کی روٹی کھانے کا بلکل بسکٹ کی طرح ہو اور موٹی تھوڑی سی روٹی بنتی ہے عبدالحادی آٹا گوند رہے ہیں یہ دیکھیں حادی آٹا گوند رہے ہو ہی کیوں لگایا ہے اس کی نوزی پہ کیوں لگایا ہے بچیاں دیکھیں بڑی ایکسائٹیڈ ہیں بیٹھیں ہیں کہ یہ باجی کر کیا رہی ہیں آج اور بینش مجھے لگتا ہے بینش سویمنگ پول بنا رہی آٹے کا بینش سویمنگ پول نہ بن جائے آٹے کا اگر اچھی توٹی نانا بنی تو اوکے جی آٹا ہو گیا ریڈی تواق ہو گیا گرم اور پیرو کیا ہو رہا ہے بھائی اچھا تھوڑا سا چچر کے اچھا چھٹھی کے ادرک لسن کو تھوڑا سا چچر کے پھر اس کا تڑکہ لگا رہے ہیں ہاں بہت دبردست ہی لے جی تڑکہ بن گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس کی آپ چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر کے بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اور ویسے ساگ میں یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ساگ میں انہوں نے پالک ڈالی ہے سبز مرچے ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور سبز مرچے ہی ڈالی ہے لال مرچ نہیں ڈالی ہے نا نہیں نا ڈالی لال مرچ نہیں جی لال مرچ کا استعمال نہیں کیا انہوں نے اور اب یہ اس کو اچھی طرح کر کے اب اس کا تڑکہ بننے جا رہا ہے اچھا جی یہ دیکھیں انہوں نے ڈالا ہے اس کے اندر دیسی گھی اور ساتھ اس کے اندر وہ جو لیسن ادرک کی جو تھوڑی سی انہوں نے اس کو چچر کے وہ ڈالا ہے تھوڑا سا گھٹا ہوا ہے اور یہ اس کا تڑکہ بنا رہی ہے جو ساگ اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھیں جی تڑکہ بن گیا آئے ایتنا یمی اتنا زبردست سا ساگ بن گیا ہے ہو گیا ہے ریڈی چلو جی انٹری مارو زارہ روٹی کی بسم اللہ کرو بسم اللہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بن رہی ہے پس ایسے سے دباتی جو اس کو اور چوڑا کرتی جو پہلی روٹی یہ ہے میری مسی موندہ کو لگتا آٹا پسان نہیں آرہا لیکن آٹا صحیح ہے اوکے اب روٹی کو پر رکھیں مجھے دو گرمہ گرم ساگ یہ دیکھیں روپی ہمارا کہہ رہی تھی نا روپی کو سب سے زیادہ بھوپ لگی ہوئی ہے اور یہ سب سے پہلے خالے لگی ہے جزاک اللہ چلیں جی میں کھا کے دکھاتی ہوں آپ کو چلیں جی میں کرنے لگی ہوں بسم اللہ اور میں اس کا ٹیس چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس طرح بنے جیسے بسکٹ ہوتا ہے بلکل یہ بہت مزے کی روٹی بنی ہے بہت زبردست اتنی مزے کی روٹی بنی ہے اور ساگ اتنا زبردست ہے سات مکھیاں بھی ہیں ان کا بھی حصہ ہے کوئی بات نہیں ان کو بھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا دیکھیں کوئی بات نہیں نائلہ میری روٹی کو ہاتھ میں لگاؤ نبیلہ یقین کریں اتنا نبیلہ میری بیسٹ فرینڈ ہے نبیلہ یقین کریں اتنا مزے کا ہے کہ میرا ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ بھی آئیں میرے پاس انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ساری چیزیں گاؤں کی جو ہیں نا سپیشیلٹی جو مزے کی چیزیں میں آپ کو بھی کھلاؤں گی اور اتنا مزہ آ رہا ہے نا مجھے گاؤں میں یہ جو چھٹیاں گزارنے میں آئی ہوں اور میں یقین کریں میں آپ کو ہر نوالے کے ساتھ میں آپ کو یاد کر رہی ہوں اوکے جی یہ دیکھیں گرم گرم چائے کی پیالی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ ساتھ میں نے آپ کو ساگ اور مکی کی روٹی میں نے آپ کو دکھائی کہ ساگ کس طرح بنتا ہے مکی کی روٹی کس طرح بنتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اور میرے ساتھ رہی گا جب تک میں گاؤں میں ہوں میرے ساتھ رہی گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ